بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورز آج کا ٹوپک ہے سات قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ بقاعدہ حدیث ہے اور تواتر سے حدیث ہے یہ اور تقریباً اکیس صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سات قرآن میں نازل کیا اس لئے بعض اوقات کچھ صحابہ کرام تھوڑا بہت اگر کوئی تبدیلی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے بتایا تھا ایسا تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور یہ اچھا یہ جو ملہدین ہیں وہ اکثر یہ لاتے کہ یہ قرآن پاک میں غلطیاں ہیں غلطیاں نہیں ہیں دیکھیں جس حستی نے پہلی بات کی اسی حستی نے دوسری بات کی ہے تو یاتنے کہ کسی اور نے وہ بات کی وہ پھر تبندہ کہتا ہے وہ اسی حستی نے وہی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہ بات کہہ رہا ہے تو ظاہرہ وہ اسی نے دو باتیں تین باتیں چار باتیں پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کی ہیں اس میں بھی معنی مفہوم ہی اس سے بہلے کہ مفہوم چینج نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لئے وہ ساری کی ساری جو چینج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تو آپ کو ذرا کلیر ہو جائے گا مثال کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات واحد کی ہے کہیں جمع کی ہے دیکھیں اس کی مثال میں یوں لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی غریب کی مدد کرو پھر میں کہتا ہوں غریبوں کی مدد کرو تو بات تو سیم ہو گئی ہے یہ اس طرح کی غلطیاں غلطیاں تو نہیں میں کہتا ہوں تبدیلی ہیں وہ تبدیلی نہیں ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے اب اس ساتھوں پر میں سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات کہیں واحد ہوتا ہے لفظ استعمال ہو کہیں جمع استعمال ہو گیا مثلا وَطَمَّتْ قَالِمَةُ رَبِّكُ اور ایک جگہ وَطَمَّتْ قَالِمَةُ رَبِّكُ یہ دوسری قرط میں ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں آرہا اس طرح کہیں مذکر بونس کا ہو جاتا ہے لَا يُقْبَلُ کہیں جگہ دوسری میں ہے لَا تُقْبَلُ لَا يَنْفَوَا لَا تَنْفَوَا میننگ چینج نہیں ہو رہا اچھا کہیں تبدیلیہ زیر زبر کی جیسے غیر اللہ پھر کہیں جگہ غیر اللہ لَا يُزَارَ قَاتِب لَا يُزَارُ قَاتِب میننگ چینج نہیں ہے یحسیبو کہیں لکھا ہے کہیں لکھا یحسیبو صورت بدلی ہے تھوڑی سی لیکن معنی نہیں بدل رہے اسی طرح بعض اوقات جو اس میں چینج ہے وہ افعال کی ہے ورب کی ہے حیرت کی ہے جیسے یاریشون کا جگہ میننگ چینج نہیں ہو رہا میننگ ہوئی ہے ایک جگہ ہے ایک جگہ ہشیرت آ گیا رَبَّنَا بَعِد بَيْنَا اَسْفَارِنَا اور ایک جگہ ہے رَبَّنَا بَعَد بَيْنَا اَسْفَارِنَا میننگ جو ہے وہ چینج ہے فرق یہ ہے کہ بَعِد فِعْلْ عَمَرْ کَسِغَا ہے کہا کہ یہ حکم ہے اور بعد ماضی ہے اسی طرح ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ ایک جگہ ایک جگہ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ معنی چینج نہیں ہے وہی عذبت والا اسی طرح بعض جگہ چینجز ہیں حروف نحویہ کی جیسے وَلَا كِنَّ شَيَعَتِي نَا وَلَا كِنَّ شَيَعَتِي نُو کُنْ فَيَقُونُ کُنْ فَيَقُونَ اب دونوں معنی سیم ہیں اَوْ اَنْ يُزْحِرَ فِي الْعَرْزِ الْفَسَاد ایک جگہ اَوْ لِلِكَوَا وَاَنْ يُزْحِرَ فِي الْعَرْزِ الْفَسَاد اسی طرح وَاوْ سَائِ جگہ لِکھے جنگہ وَبَسَا لِکھاو ہے دونوں بھی معنی میں چینج نہیں آرہا مفہوم میں تبدیلی نہیں آرہی یعنی یہ ذہن میں رکھ رہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اخت ہونے کے باوجود چینج ہونے کے باوجود معنی میں تبدیلی نہیں آتی باز وقت یہ ہوتا ہے کہ حروف بدل جاتے ہیں جیسے فَتَحْ بَيَنُ ایک جگہ ایک جگہ فَتَحْ سَبَّتُ تَلْحِن ایک جگہ تَلْعِن ہے السِّغَوت سواس ایک جگہ سراسین سے آیا ہوا ہے تو اس طرح باز وقت تبلو ہے ایک جگہ ایک جگہ لکھا تطلو صورت جو ہے وہ نہیں بدل رہی ہے صورتیں بدل رہی ہے ہر بدل رہے ہیں لیکن مفہوم اس کا جو ہے وہ سیم کا سیم ہے اچھا باز جگہ پہ لہجے کا اختلاف ہے جیسے کئی موسا لکھا وہ کئی موسے لکھا ہے اس کی اگزیمپل میں انگلیش کیوں سمجھا تو کئی لکھا ہوا ہے ٹومیٹو اب ایک جگہ اور جو قرط میں خلقہ نکال دیا ہے کسی طرح ایک جگہ لیکن معنی چینج نہیں ہو رہا معنی وہ سیم کا سیم ہے اچھا باز تبدیلی ایسی جیسے تقدیم و تاخیر ہے جیسے ایک لاؤس پہلے آیا پھر بعد میں اگلی اور قرط میں وہ بات والا پہلے آ گیا پہلے والا بات میں چلا گیا جیسے وجات سکرت الموتی بالحق ایک اور جگہ وجات سکرت الحقی بالموت معنی وہ سیم کا سیم رہا اچھا ایک اور جگہ آپ کہتا ہوں کہ حروف میں تھوڑا سی یعنی چینج ہوتی ہے تھوڑا سی اور بات وقت حروف بھی چینج ہو جاتے ہیں معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں صورت بھی چینج ہوتی ہے لیکن مفہوم نے بدلتا تینوں تبدیلیوں نے باوجود مثلا اشدہ من کم ہے اور دوسری جگہ ہے اشدہ من ہم ہے تو بات وہی رہی اسی طرح تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے وہی میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ موتی بالحق والا ایک اور بھی ساتھ دیئے کہ فیقتلون ویقتلون اب پہلے والا بات میں چلا گیا کہ بعد بات پہلے آگیا فیقتلون ویقتلون بات سیم رہی اس طرح نازل بن روح الامین تو روح الامین ایک جگہ آگیا روح الامین کے جگہ روح الامین اور اس پر یہ آگیا کہ نازلہ نازلہ بی روح الامین تو پہلے کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ جو جبریل سلام لے کر آئے ٹھیک ہے اور دوسرے کا ترجمہ بنتا ہے کہ خدا نے جبریل کے ذریعے بھیجا تو ظاہر ہے جبریل سلام جو آئے تھے وہ بھی کوئی اللہ کا حکم لے کر آئے تھے اپنی طرح سے تو آئے نہیں تھے تو بات وہی ہے اس طرح فتلک آدابو می ربی ہی ایک وہ جگہ ہے کہ فتلک آدامو می ربی ہی اب اچھا معنی چینج سیم ہے میں کوئی سمتا ہوں فتلک آدابو می ربی ہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو نا وصول کی ہے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ تھے جو نا ان کو ملے جو بتایا اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے کے الفاظ نے آدم علیہ السلام کو وصول کیا تو بات وہی آ رہی ہے اس طرح ہے کہ ومسو بی رؤوسکم وار جولکم اور ایک اور جگہ وار جولکم اچھا اس پر فرق ہے یہ جو ساتھ کی رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ بعض وقت یہ جو تبدیل یہ ہیں چینجز ہیں اس سے تھوڑا سا جو معنی اور مفہومی ہلکا سا جو فرق پاڑا ہے نا اس سے نئے مسئلے نکر رہے ہوتے ہیں مثال کی طرح پر ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے ومسو بی رؤوسکم وار جولکم اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مسا کرنے ہیں اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا یہ تو روٹین میں ہے اور جب وہ جولکم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر موسے وغیرہ جیسے پہنے ہوتے ہیں کچھ ایسا تو پھر آپ نے بس اوپر سے ہی مسئلہ کرنے ہوتے ہیں یہاں سے دیکھیں پورے ایک مسئلہ جو یہاں سے نکر آیا ہے کہ اگر آپ نے بعض وقت پاؤں نہیں دھو سکرے ہوتے ہیں تو پھر آپ اوپر سے ہاتھ پھیر لیں تو آپ جیسے تجیمم ٹائپ کرتے ہیں وہاں کو کر سکتے ہیں اس طرح ایک اور جگہ ہے اور ایک اور جگہ ہے مانی سیم رہا صرف او کا اضافہ ہوئے لیکن مانی اس میں سیم ہے کوئی چینجز نہیں آرہے اسی طرح ایک اور جگہ ہے اور دوسری قرط میں ہے اب اصل میں یہ کیا تھا کہ یہ پیچھے سے ایک پورا پیراگرف چلا آرہا ہے آیتیں چلی آرہی ہیں کہ پہلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کو کرزی حسنہ دو ٹھیک ہے اب وہ آگے بتایا گیا کہ اگر آپ دو گئے تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی یعنی ہوا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی غنی اور حمید ہے آپ کو بہت اس کے ایڈوانٹیجز ملے گے ٹھیک ہے اور اگر ہوا نہیں بتایا گیا نہیں فہند اللہ غنی اور حمید تو اس کا مطلب پھر یہ بند ہے کہ اللہ تعالی بے نیاز آتا ہے اللہ کو کوئی فارق نہیں پڑتا کہ تم نے نہیں دینا تو نہ دو خود ہی بھوک دو گے ٹھیک ہے اس طرح ایک اور جگہ ہے کہ فدیہ تم تامو مسکین اور ایک اور جگہ مساکین اب مسکین کو کھانا کھلاو یا مساکین کو بات تو سیم آگئی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے مثال کے طور پر کہ جی روزے کی جو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کا فدیہ یہ ہے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ایک مسکین کو دو ٹائم کھانا کھلا دے تو بات ہوئی آگئی ہے اس طرح اور جگہ اور ایک اور جگہ اب یہ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ وہ دو بھائی تھے تو ایک بھائی کا باغ تھا دو باغ تھے اس کے بہت اچھے تو وہ زیادہ اس میں اس کو فخر تھا تو دوسرا بھائی اس کو نصیت کر رہا تھا اصل میں تو وہ کہہ تھا کہ اگر تم اس میں سے تم خیرات کرو دو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو تو خدا اس سے بہتر باغ دے گا تو وہ جس کے باغ وہ جب باغ میں داخل ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں جب اللہ کی طرح پڑھوں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر باغ دے گا منہا اور اگر میں ہما کہہ رہا تو بات اس میں بھی سیمہ کہ میرے جو دو باغ ہیں ان دونوں میں سے بہتر مجھے اللہ تعالیٰ باغ دے گا تو بات وہی آگئی ہے اس طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ دو باغ سرے بھی حکام جمع کر دیتے ہیں جیسے حتی یتھوڑنا ایک اور جگہ یتوہرنا حتی یتھوڑنا ویتتوہرنا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ دونوں شرطیں پائی جائے خون بند ہو جائے اس کے بعد غسل کر لو پھر دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو نئے نئے مسائل اسے دریافت ہوتے ہیں اس طرح ایک اور جگہ چینج ہے کہ فس آو الہ ذکر اللہ اور دوسرے کا فمزو الہ ذکر اللہ سوری اس میں فرق نہیں آرہا فس آو کا مطلب ہے آپ دوڑ کر آنا جمعہ کے لیے ٹھیک ہے نا فمزو جب آئے تو چل کر آو شان سے آو تو مقصد جمعہ پڑھنے کے لیے آو مقصد صرف اتنا ہے اچھا لفظ میں فرق جو نا ہوتا ہے بعض اوقات معنی میں نہیں ہوتا جیسے خطوات ایک جگہ ایک جگہ خطوات دونوں کا معنی سیم ہے اسی طرح حضو ون ایک جگہ حضو ان علیہم علیہم قدس ایک جگہ قدس سب کے معنی سیم ہیں اچھا بعض اوقات لفظ اور معنی دونوں میں تغییر ہوتا ہے جیسے کل ربی ایک جگہ کالا ربی تو بات وہی ہے کہہ دو کہو ایک اور جگہ ین شرکم ایک اور جگہ اس کی جگہ جو ہے دوسری قرط میں ہے کہ یسیرکم دونوں کا معنی سیم ہے یکذیبونا یکذیبونا معنی سیم ہے لقد علمتا یا لقد علمتو یعنی ساری تھوڑی تھوڑی مختلف قراط میں جو چینجز ہیں لیکن معنی نہیں بدل رہا مفہوم نہیں بدل رہا اس سے الحمد بہ کہ مالکی یومدین اور اسی کو ایک اور جگہ بھی پڑھا جاتا ہے ملکی یومدین تو معنی دونوں کا سیم ہے مالک یا ملک وہی ہوگیا ملک بھی باتشاہ کو کہتے ہیں مالک بھی وہی ہوتا ہے اچھا اسی طرح ایک اور جگہ کہ ایک کرت میں کائفہ نون شیزوہا دوسرے کا کائفہ نون شیروہا اب بادسے میں کیسے کائفہ نون شیروہا کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہڈیوں کے ایک جسی کو اوپر چڑھاتے ہیں زندہ دوبارہ کریں گے اچھا جیسے وَجَعُ الْمَلَائِكَةَ اللَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اب یہاں پہ ایک اور تکیرت میں وہاں پہ عباد کی جگہ اندہ ہے وَجَعُ الْمَلَائِكَةَ اللَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا یعنی دیکھیں اندہ میں نے پاس عباد میں نے بندے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں فرشتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور اگر اندہ کہا دی اللہ کے پاس جو ہے فرشتے بات وہی آگئی وہ بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں اس طرح اشہیدو خلقوں اور دوسرے کہا اشہیدو خلقوں اشہیدو کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا فرشتوں کی تخلیق کے بعد تم موجود تھے question ہے اور اشہیدو خلقوں یہ challenge یوں سمجھے کہ اچھا جب فرشتوں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں کہ جب اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حکم دے رہا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق کے بعد آجو موجود ہو جو دیکھ لو نا کہ آپ بیٹی ہیں میری اس طرح وَسَّارِوْا مَغْفِرَة ایک جگہ ہے ایک جگہ ساریو آ نہیں ہے وہ آؤ زور دینے کے لئے آیا ہے آپ جو نا کہ اللہ کی مغفرت تطرف بھاگو اور بھاگو اللہ کی مغفرت تطرف اگر واؤ نہیں بہتی تبھی کچھ فرق مانا سیم ہے کہ اللہ کی مغفرت تطرف بھاگو اس طرح اگر دو جادو گھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایک جگہ اگر اگر جادو گھر رہا ہے وہ بھی تو جادو ہی کرتے تبھی تو جادو کر رہا ہے وات وہی آگئی اس طرح اس نے کہا میرا رب جانتا ہے اور یہ کہ کل ربی عالم ان کو کہو کہ میرا رب جانتا ہے بات وہی ہے کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے اس طرح فلا یخافو اقباہا ایک جگہ ولا یخافو اقباہا بات سیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے تو دوبارہ بھی وہی عذاب اللہ تعالیٰ آ سکتا ہے جب آجے گا پس پروانہ کرو ہو سکتا دوبارہ آجے گا تم باز نہ آئے اور ولا جب آگے فانی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک نئی بات اللہ تعالیٰ کا دی کہ اللہ تعالیٰ کو پروانی بینیہ ذات ہے وہ دوبارہ بھی سزا دے سکتا ہے اور دے دے گا پھر اور دے دے گا اور اسی طرح ایک جگہ سایقولونا للہ وہی بات سے میں کوئی اس میں معنی میں مفہوم میں فرق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی قرآن پاک میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ چینجز ہے تبدیلی ہیں یہ تبدیلی اصل میں نہیں ہے بات سیم ہوتی ہے مثال اگزمپل ہوں سمجھاؤں کہ آپ جیسے انگلیس میں ڈریکٹ انڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ he says i am ill اور جب بات بیو سا کہتا ہے he says that he is ill تو یہ کوئی چینج تو نہیں ہے نا معنی اس کا سیم ہی وہی چلا رہا ہے اس انگلیس میں ایکٹیو اور پیسیب آئیز ہوتے ہیں he eats melons تو اس کا جگہ melons are eaten by him تو بات وہی سیم آ رہی ہوتی ہے تو قرآن پاک کی جو سات کراتھ ہے قرآن پاک میں کوئی چینج نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے اس کا مفہوم سب چیز سیم ہے کوئی یہ وہ چیز جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو چینج ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حصل میں چینج ہے یہ قرآن پاک ہی ہے اس کا لفظ چینج کا لفظ استعمال کرنا ہے میں سوائے جتا ہوں کہ یہ گناہ کی بات ایسی بات مجھے بھی اللہ تعالیٰ مافہ کرے کہ ایسی بات نہیں نکالی جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی قرارات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے اور ایک بات آخر میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ لوگ question کرتے ہیں جو لوہ محفوظ میں لکھا کہ تمام لکھا ہوئے تو بھئی لوہ محفوظ اس طرح کی کوئی تختیری نہیں جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے یا ہمارے پاس copy ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم تصبر ذہن میں نہیں لاسکتے تو لوہ محفوظ کا ہم کہاں ذہن میں لاسکتے وہ کس طرح کی چیز ہوگی تو یہ سب چیز جو سات کرت میں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس لوہ محفوظ میں یہ سیم ہے اور محفوظ ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ